سیتون ٹی بی ایک انسان کی جان جس نے بچائی گویا تمام انسانوں کی اس نے جان بچائی میں اگر آپ کو ڈاکٹروں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ کلینک جانا ہی چھوڑ دوں گے اس لئے میں نہیں سنا رہا زیادہ کیا کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں میرے پاس ڈاکٹرز کی کالز بھی آتی ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہاں جوب جائز بھی ہے یا نہیں ہے گائنی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک نئی کہانی ہے بات بات پہ آپریشن بات بات پہ آپریشن میں ایک ڈاکٹر سے لڑ پڑا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے یہ کیا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کا اپنا اپنے پیسے بنانے کے چکر میں انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اصل میں ایکچولی غزائیں ایسی ہیں ایکچولی خوراک میں نے کہا بھیس بھی تو وہی گھاس کھا رہی ہے یوریا سے بنی بھی بلیاں بھی تو وہی کھا رہی ہیں بلیاں کون سے آتھ دیسی مرگیاں کھاتی ہیں بھائی بلی کیا کھاتی ہے یہی فارمی مرگی کے ہڈیاں کھاتی ہیں اس کو دیسی کہاں سے ملے گی ہر مخلوق ہر جانور کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے یہ کمبختی کس پہ آئی ہوئی ہے انسانوں پہ آئی ہوئی ہے یہ تو ایک نیچرل پروسس ہے عورت کے ولادت ہو جانا ہزاروں میں کوئی ایک بیمار ہوتی ہے یہ تو نیچرل پروسس ہے قدرتی عمل ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قدرت کی طرف سے نہیں ہو رہا یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے ایک دینی ادارہ تھا میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے انہوں نے اپنا ایک ہسپیٹل بنایا وہ جو عالم تھے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے میں نے ان سے برائراز یہ واقعہ سنا ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک ہسپیٹل بنایا ہم نے کہا مدرسے کے ساتھ ہم ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں غریبوں کا علاج ہوگا اس میں علماء کی نگرانی میں کام کرے گا وہاں ہم نے پابندیاں لگائیں کہ بھئی یہ دو نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے ہمیں پیسے تو کمانے نہیں ہیں اس سے وہاں دو نمبر ہی یہ ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی شروع ہو گئی ایک خاتون کو لائیا گیا بتایا گیا کہ یہ آپریشن کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا وہ بچارے غریب لوگ تھے یا کیا تھے ٹرسٹ میں بھی ظاہر ہے کچھ پیسے تو جمع کرانے پڑتے ہیں اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں بی بی کو لے گا واپس گیا ہے ٹیکسی میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی اس طرح کے جب کیسے سامنے آئے انہوں نے فورا ہسپتال بند کیا انہوں نے کہا یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کو صدارنا بہت مشکل خام خام علماء بدنام ہوں گے تو یہ گڑھ بڑھ کون کر رہا ہے یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں تو کبھی جب مولویوں کو گالیاں دیا کریں میرے بھائی تھوڑی سی ڈاکٹروں کو بھی اچھے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا اچھے بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہی اور مولوی اتنا کرپ نہیں ہوتا ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ بڑے خاندانی قسم کے کرپ ہوتے ہیں مانتا ہوں میں لیکن عجیب بات ہے جو مولوی میں جتنا بڑا دو نمبر ہوگا رش اسی کے پاس زیادہ ہوگا روحانی والے تو سارے بیکار ہیں جادو یہ دکانیں چمکاتے ہیں اپنی بیٹھ کے تو میں یہ اس کر رہا تھا آپریشن بات بات پہ لکھ کے دے دینا دوائیں لکھ کے دے دینا کل میں نے ایک مضبون پڑا بڑا زبردست اور انٹرنیٹ کی ہر تحقیق اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فالو کریں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب کے چینل دیکھ کے کبھی متاثر نہ ہوا کریں میں پتہ نہیں کیا کیا ہر آدمی اپنے چینل کی کو جو ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے وہ اوٹ پٹانگ پھیک رہے لیکن بعض چینل واقعی محتبر ہیں ان میں اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو آپ کو اچھی صحیح معلومات دیں گے انڈیا کا ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو ہربل دوائیں یا آپ کو خوراک کے بارے میں لوگوں کو اوینیس دے رہے تھے کہ بھئی اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں اس بیماری میں آپ یہ کھا لیں سادہ چیز ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس بیچارے وہ ہندو تھا لیکن بہت اچھا ڈاکٹر تھا اس بیچارے کو وہاں مار دیا کیونکہ دوائیوں کی کمپنیاں یا ڈاکٹروں کی دکانیں اس سے کیا ہو رہی تھی بند ہو رہی تھی مار دیا اس پر تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش تقریباً سب آپس میں بہن بھائی ہیں ان حرکتوں میں حکیم سعید کو مار دیا ہمارے ہاں لوگوں نے مار دیا